موسیقی اسٹیبنشمنٹ سے چولی دامن کا ساتھ ہے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کا دنیا نیوز کو خصوصی انٹرویو موسیقی بغاوت پر رکسانی کا الزام اسلامباد پولیس نے شہباز قل کو گرفتار کر لیا پی جیر رہنما کے خلاف دھانا کوحسار میں مقدمہ درش تحریک انصاف کا اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ پیٹیشن جلد دائر کر دی جائے گی امران خان کے زیر صدارت حکام بھی اجلاس اہم رہنماوں کے شرکت تازہ ترین صورتحال پر غور موسیقی شہباز قل کو گرفتار نہیں اغواہ کیا گیا سیاسی کارکنوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کیا کسی جمہوریت میں ایسی شرمناک حرکتیں ہو سکتی ہیں امران خان کا رد اعمال شہباز قل کو کسی نے اغواہ نہیں کیا قانون کے مطابق شکایت درج ہوئی پھر باقاعدہ گرفتار کیا گیا پی ٹی آر اینما نے قومی مفات کے خلاف جملے دوہرائے ادارے کے رینکس این فائل میں بغاوت پر اکسانے کی کوشش ہی گئی میں چاہتا تو ان کی گاڑی سے ہیروین برامت ہو سکتی تھی مواملے میں ریاست مدعی ہے ملزم کو صبح دالت میں پیش کیا جائے گا شیخ رشید چلے ہوئے کارتوس ہیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں رانہ سناولہ کی نیوز کانفرنس توشہ خانہ ریفرنس اور فورن فنڈنگ کیس میں فسی پی ٹی آئی نے نیا بیانیاں دینے کی کوشش کی عمران خان کے زیر صدارت اجلاس میں شہباز گیل اور فواد چوہدری کو اجراح کی ذمہ داری سونپی گئی انہوں نے توجہ ہٹاتے ہٹاتے بم کو لاکھ مار دی اب بات بڑھ چکی ہے تحقیقات میں مزید حقائق سامنے آئیں گے ساتشی کردار بھی بینکاب ہوں گے وفاقی اجازت کے بغیر کوئی صوبہ اپنی پولیس بنی گالا نہیں بھیجوا سکتا وزیر داخلہ آرانہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس شہباز گیل کی گرفتاری پی ٹی آئی قیادت کا شدید رد عمل سادہ لباس افراد نے گرفتار کیا امپورٹیٹ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار اوچھے ہتکنڈوں سے ڈرائیا یا دھمکایا نہیں چاہ سکتا شہباز گیل کی گرفتاری پر پنجاب حکومت کا ریاکشن پچیس مئی کے واقعات میں شامل افراد کو گرفتار کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پرویز الہی نے حکامات جاری کر دیئے بنی گالا کو وزیراعلا کیمپ آفیس ڈیکلیئر کی جانے کا بھی امکان بنی گالا کی سیکیورٹی کا معاملہ وفاق اور پنجاب حکومت تامنے سامنے مونس صلاحی کا امراند خان کے ریاہ اشکاہ کے باہر پنجاب پولیس تائنات کرنے کا اعلان پی ٹی آر چیرمن کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے کافریگی رہنما کا ٹویٹ صبح وزیر داخلہ حاشم ڈوگر کا بنی گالا پہنچنے کا اعلان اقتدار سے محرومی نے امراند خان کو حواس پاکتہ کر دیا اقتلاف ارائے سب کا حق لیکن بغاوت کی ترغیب ملک دشمنی ہے اداروں کو ٹارگٹ کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں پاجہ آسد کی نکتہ چینی فورن سپانسرڈ فتنہ امرانیہ کا بیرونی ایجنڈا سامنے آ گیا پروجیکٹ امراند کا مقصد موشی تباہی عالمی تنہائی اور اداروں کی بے توقیری ہی تھا لمبی زبانوں کو لگام دے کر شیطانی دماغوں کا علاج کرنا ہوگا پاجہ آسد رفیق کی گھرچ پرس وزیراعلا کے صاحب زادے کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں مونسلہ ہی شہباکل کی باتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں صوبائی وزیراعلا نے بھی پنجاب پولیس بنیگالہ بھیجوانے کی تردید کی ہے اتاتار اڑکر ادیعمال اس سامو بعد میرے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا لال حویلی پر بھی پولیس کی نفری پہنچی ہتھکڑی اور جیل سے گھبرانے والا نہیں مقابلہ کروں گا شیخ رشید کا ویڈیو بیان شمالی وزیرستان حملے میں چار جوانوں کی شہادت افسوسناک ام دشمنوں کے ناپاک ازائن کامیاب نہیں ہوں گے قوم افاجے پاکستان کے شانہ بچانہ دہشتگردی کے خلاف پر عصم ہے وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس دشمن کے بزدلانہ حملے قوم کا عصم کمزور نہیں کر سکتے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی وزیراعظم مراد علی شاہ کا شمالی وزیرستان حملے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس بہادر جوانوں نے وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کیا قربانیاں آرائے گاں نہیں جائیں گی شرجیل میمن کا شہدہ کو خراج عقیدت شہدائی کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت ملکھر میں یوم آشور مذہبی احترام کے ساتھ منائے جا رہا ہے لاہور کراچی اسلام آباد اور پشاور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس اختتام پر شام غریبان برپا سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات مختلف مقامات پر موبائل فان سرویس موطل سوشل میڈیا پر غلط معلومات سے ذمہ دارانہ صحافت متاثر فیک نیوز روکنے کے لیے قوانین کا نفاظ ضروری ہے پی بی اے ذمہ دارانہ اور آزاد صحافت پر پختہ یقین رکھتی ہے تمام میڈیا اداروں، سٹیک ہولڈرز اور حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں بارشوں کے نئے سپل کی آمد آمد پنجاب، خیبر پختوں پھار سندھ کے مختلف علاقوں میں جلتہ لیکھ ہونے کا امکان آزاد کشمیر میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ گرج برس کی پیش گئی سیلاب زدگان کی بحالی کی کوششیں وزیراعلا پنجاب کا ایسا خیل میں سیلابی ریلے میں جانبہا کفرات کے لواحقین کے لیے آٹھ آٹھ لاکھ روپے امداد کا اعلان گھروں اور فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا آزالہ بھی کیا جائے گا پرویز الہی کا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتیند خان کو ٹیلی فون آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی بڑے جشن میں صرف پانچ روز پاکی تیاریاں جاری گلیاں پاسار سچ گئے سب سلالی پچموں کی بہار بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی پیش پیش موسیقی